دوستو یہ ملاد نہ ہوتی یہ ملاد والا نہ ہوتا یہ دنیا نہ ہوتی اسے پکارنے میں ہمیں اس بات کی شرم کر رہی ہیں جتنے لوگ بیٹے ہیں چچا سے لے کر بچہ تک سبھی لوگ شرم نہ کریں انہوں ہاتھ کو اٹھائیں جنہیں بند دعوات سے اپنے نبی کو پکاریں جو آئے رہی ہیں وہ آپ کی آواز کو سننے اور بھاغتے ہوئے محفلے پاک میں تشریف لائیں درم حبت سے ناری رسال ناری رسال سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد ناری خیزری بس کچھ مزرے آپ کے خوبصورت سماعتوں تک تمام طرح بڑے لوگ بیٹھیں حضور دیکھیں کسی رتے آقا سے یوں جیون سجانہ چاہیے اگر بات سچی ہو دل تک پہنچے دل اس پر عمل کرنے کیلئے کہے تو عمل کریے گا دوستوں کو بھی بتائیے گا پڑھنا ہوں کسی رتے آقا سے یوں جیون سجانہ چاہیے زندگی بھر دوسروں کے کام آنا چاہیے سیرتے آقا سے یوں جیون سجانہ چاہیے زندگی بھر دوسروں کے کام آنا چاہیے چاند نے ایک روج سوچا جگم گانا چاہیے دیکھ کر اقا کو بولا موچپانا چاہیے چاند نے ایک روج سوچا چاہتر ایک روج سوچا جگمگانا چاہیے دیکھ کر آقا کو بولا مو چھپانا چاہیے اور آفیس صاحبہ صاحب ہاں دعائیں آپ کی ہوتی نہیں ہے کر قبول آلہ حضرت نے کہا آج میر جانا چاہیے ہاں دعائیں آپ کی ہوتی نہیں ہے کر قبول آلہ حضرت نے کہا آج میر جانا چاہیے آلہ حضرت نے کہا آج میر جانا چاہیے اور دیکھ کر چہران ابی کا جو کی تنوار بھی کہہ اٹھے حضرت عمر ایمان لانا چاہیے ہاں دعائیں آپ کی ہوتی نہیں ہے کر قبول آلہ حضرت نے کہا آج میر جانا چاہیے آئے حضرت آپ پسٹیلہ کی سرزمین سے تعلق کرنے والا وہ بہترین نحجاب سے محقات کرنے کیلئے آ رہا ہے اسے ہم اور آپ شائرِ حلی سنت برگولِ باخردینہ جنابِ محترم بھائی عدیل اسماعیلی کے نام سے جانتے پہچاندے ہیں بھائی آپ پہ پہنچ رہے ہیں بھائی آپ پہ پہنچ رہے ہیں اچھا آپ کو بار بار بتانا پڑے گا کہ آپ کو نعرہ لگانا ہے سبحان اللہ کہنا ہے اگر آپ کو اگر ایسا ہے تو مجھے بتا دیں میں بار بار آپ کو بتاؤں گا ذہن سے بات فرمتر جاتی ہے کیا جو بات ذہن میں آتی ہے کچھ دائم تک رہتی ہے رہتی ہے میرے بھائی بول تو سکتے دائی سو گرام کا دائی کلو کا سر ہلا سکتے ہیں دائی چھٹا کی زبان نہیں آپ ہلا سکتے ہیں ایسے کچھ مزلہ ہے کیا بھائی جو بات دماغ میں آتی ہیں وہ رہتی ہیں اور آپ کو الحمدللہ معلوم ہے کب سبحان اللہ کب الحمدللہ کب یا رسول اللہ آپ لوگ کہیں آپ سمجھدار ہیں مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں اللہ آپ کی اس خوبصورتی کو سلامت رکھے اس سمجھداری کو سلامت رکھے آپ ہوں ہستے رہے مسکراتے رہے اور میں نبی کا صدقہ پاتے رہے محبت سے استقبال کر لیں نارئی تکبیر نارئی رسالت جشن عید ملات النبی فلمائے اہل سنت گیلہ پار کا سننی مسلمان نارئی حیدری نام آنے سے ابو بکر عمر کا لپر تو بگرتا ہے وہ پہلو میں سنائے ہوئے ہیں نام آنے سے ابو بکر عمر کا لپر تو بگرتا ہے وہ پہلو میں سنائے ہوئے ہیں اور شرم سیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں سر میں سیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اور قبر کی نید سے اٹھنا توی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پل رہا ترے عمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں شاہر علیہ السلام جناب مطرم ندیر نمزہ اسماعیلی اور شاہر اندوستان جناب مطرم بھائی عرشد حبیبی صاحب قبلہ سے آپ اگرات میں ملاقات کی بڑی محبتوں سے آپ نے نوازا آپ دیکھ رہے ہیں نمبر رسول پر آج کی جلسے کے سرپرستی کرنے والے عظیم ذات کرم فرما استاد الحفاظ، استاد القرآ، فخر القرآ حضرت حافظ وقالی علامہ الحاج محمد اکمل حسین صاحب قبلہ وزوی استاد دارلوم اہل سنت تدریس الاسلام بستیلہ تشریف رکھتے ہیں انہیں کے ساتھ ساتھ آپ کے جلسے کا خصوصی خطیب خطیب اہل سنت، خطیب اعجوان، ناشر مصلقی آلہ حضرت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی عبدالحی صاحب کے علامہ درزی اللہ العالی ونگانی وہ بھی تشریف رکھتے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں رہنے والی قزیم ذات الحمدللہ جسے ہم اور آپ مفقر اسلام، خلیفہ حضور شیخ الاسلام خطیب ہندوستان، حضرت علامہ مفتی افتخار احمد صاحب قبل علیمی صاحب قصد دارلوم اہل سنت تدریس الاسلام بستیلہ وہ ممبر رسول پر تشریف رکھتے ہیں اور خطیب اہل سنت، خطیب اعجوان، حضرت علامہ مفتی شہر عالم صاحب قبلہ حضرت حافظ و قائلی اکبر علی صاحب قبلہ تمام تک بڑے لوگ اچھے لوگ خوبصورت لوگ تشریف رکھتے ہیں، محبت کرنے والے لوگ تشریف رکھتے ہیں اس کو آپ دیکھیں، اس کو آپ چھوڑ دیں، جو ہو رہا اسے چھوڑ دیں آپ در دیکھیں اچھے لوگ تشریف رکھتے ہیں آپ ان کے نورانی چہرے کی حضارت کریں انشاءاللہ علیہ و جیسے اگر دل سے دیکھیں گے تو سواب ضرور ملے گا دوستو یہ یہی ایک محفل ہوتی ہے نا جس محفل میں آپ ایک وقت میں بیٹھ کر کئی طریقے سے نیکیہ کم آسکتی ہیں آپ گھر سے چلے ہیں، چلنے کا سواب آپ کو مل گیا ہے آ کر یہاں بیٹھے ہیں، بیٹھنے کا سواب مل گیا ہے علماء کرام کے نورانی چہرے کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کا سواب مل گیا ہے جو باتیں اچھی سننے ہیں، سننے کا سواب مل گیا ہے اس پر عمل کریں گے، عمل کرنے کا سواب ملے گا سبحان اللہ، الحمدللہ، یا رسول اللہ کی صدائیں لگائیں گے اس پر آپ کو اطواب ملے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک محفل میں بیٹھ کر کئی طریقے سے نیکیہ کم آسکتے ہیں دوستو یہ آپ کے لئے گولڈ نافر ہے، بم پر تماکہ ہے اس کا استعمال ضرور کریں، ایک بار جلا محفل سے بتائیں کہ آپ نبی سے محفل کرنے والے اس محفل پاک میں بیٹھے ہیں اور یا رسول اللہ کی صدائیں لگانا جانتے ہیں محفل سے ان براؤں کی موجودی میں انہوں ہاتھ اکڑھائیں اور بولیں یا رسول اللہ اور محفل سے بولیں یا رسول اللہ نظر میں ہے بحیثت حسن کی تصویر تو دیکھو نظر میں ہے بحیثت حسن کی تصویر تو دیکھو مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تعبیر تو دیکھو بس آہستہ آہستہ پڑھوں گا بس محبت ہے آپ کی چاہیے نظر میں ہے بحیثت حسن کی تصویر تو دیکھو مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تعبیر تو دیکھو ہوا کیا لگ گئی بیمار خود ہی ہو گیا چاہا تبیب و دامن سرکار کی تاثیر تو دیکھو اور کہا میں چشمیاں ویرا کہا وہ گمد خزران مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو کہا میں چشمیاں ویرا کہا وہ گمد خزران مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو اور چلو جو تم کہو گے ہم اسے تصویر کر لیں گے مگر پہلے بریلی کا ہمارا پیر تو دیکھو مگر پہلے بریلی کا ہمارا پیر تو دیکھو مگر پہلے بریلی کا ہمارا پیر تو دیکھو آئی ازرات اسی خوبصورت محول میں آپ کے خوبصورت سماعتوں تک حدا فرمانے کے لئے خطیب اہل سنت خطیب نوجوان خلیفہ حضور شیخ علیہ السلام حضرت اللہ محمد مفتی افتخار احمد صاحب طبع علیلی کو آپ کے خوبصورت سماعتوں تک کر رہا ہوں ذرا محبت سے استقبال کر لیں ناری تبیر بھر بھائی میں نے بتایا ہے کہ آپ اپنا ذہن ادھر رکھیں ہر وقت آپ کا ذہن پتا نہیں کہا رہے تھا یہ دو چار گھنڈے کی محفیل ہے یہاں گر آپ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے تو کہیں نہیں بیٹھ سکتے اس وقت جو مائک پہنا وہی سب سے خوبصورت ہے وہی سب سے بہتر و بالا ہے تو اسے آپ دیکھیں تو صرف محبت سے نارا لگائیں ناری تبیر نہیں نہیں نظر بزا نہیں آرہا لگا دیں کہ نارا ہم ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے جس کو یقین ہے کہ میرے نبی شان والے ہیں میرے نبی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھائیں اور بتائیں کہ نبی سے محبت کرنے والے نبی کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھا کر نارا لگانا جانتے ہیں اور نامو سے رسالت پر اپنی گرگنے کٹانا جانتے ہیں محبت سے ناری رسالت آواز بغندو ناری رسالت ناری رسالت ناری تبیر ناری رسالت جشن عید ویلاد النبی مصرق اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی افتخار احمد صاحب قبل علیوی علمائے اہل سنن سننی مسلمان ناری حیدری تور تشریف لا رہے ہیں وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے یہی سوچ کر ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے یہی سوچ کر ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے بھائی ندیم رضا اسماعیلی سے آپ ازرات نے ملاقات کی الحمدللہ بڑی محبتوں سے انہیں سنا اور اپنے دل میں بسایا دیکھ رہے ملک ہندوستان کا وہ عظیم خطیب آپ سے ملاقات کرنے کے لئے بیچینوں بے قرار ہے الحمدللہ تم الحمدللہ پورے ملک ہندوستان میں اپنے خطابت کا سکہ مروانے والی وہ عظیم ذات آپ سے ملاقات کرنے کے لئے آ رہی ہے جسے ہم اور آپ خطیب اہل سنلت خطیب نوجوان ناشر مسلک اعلی حضرت مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی عبدالحی صاحب علامہ زلی اللہ علی ونورانی کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں وہ آپ کے محبتوں پر اصطماتوں کے دسترخان پر آ رہے ہیں صرف محبت پر انداز میں استقبال کر لیں سبیل لوگ بتائیں کہ الحمدللہ گہرہ بار کے سنی مسلمان نبی سے محبت کرنے جانتے ہیں ان کی محبت میں بیٹھ کر علماء اکرام کے نام کا نعرہ لگانا جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی کرنا جانتے ہیں علماء اکرام سے محبت کرنا جانتے ہیں اور گھر میں آئے ہوئے مہمان کا استقبال کرنا جانتے ہیں پرہلے کے لوگ ہیں تمازدار لوگ ہیں اقل مند لوگ ہیں جرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اس جلسے کی سب سے خوبصورت کڑی کو یہ محمد حیزار رضا لجمی آپ کے خوبصورت سماتوں کے دسترخان پر کر رہا ہے استقبال کر لیں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں آرہی دردی اے سبحان اللہ مقتصر بنے اچھے لوگ ہیں الحمدللہ ابھی دیکھ یہ اور آواز بلند ہوگی اور آسمان تک پہنچے گی گوستو اس نیت سیاہ رسول اللہ پکارے کہ جب آپ کی آواز مدینہ شریف پہنچے تو حضرت شدی کے اکبر پکار اٹھے آقا گلام گہلا پار کی سرزمین تو آپ کو یاد کر رہے ہیں لہا محبت سے نارے رسال سبحان اللہ نارے تبیر نارے رسال نارے غیری جشنید ملہد النبی مسلکِ عالی حضرات علماء احلے سنن حضرت علامہ مفتی عبدالحیسی قبلہ نارے تبیر جب آمدِ سلطان ہے معلوم نہیں کیا شیطان بری شان ہے معلوم نہیں کیا کیوں ہاتھ میں پرچم ہے بتا کیوں ہے چراغا سرکار کا نیلاد ہے معلوم نہیں کیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دیان گیا میرے آقا میرے مولا ترے پربان گیا جانو دل، ہوش و خیرت سبت و مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سابان گیا جانو دل، ہوش و خیرت سبت و مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سابان گیا خلیفہ حضور شیخ الاسلام خطیب اہل سنت حضرت اللہ مہ بفتی افتخار احمد صاحب کی بن علیمی سے آپ اس رات میں خوبصورت بیان سبات فربایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس بابرکت مفل پاک کے صدقے میں حضور کی عمر میں بے پناہ برکت دیا تا فربائی آپ لوگ بیٹھے ہیں ہونے کا ثبوت دے الحمدللہ رات کے ابھی دس بچ کے بیس منٹ ہو رہے ہیں اور زیادہ وقت تو ہوا نہیں ہے کہ نیت کا غلبہ ہو گیا دوستو ہر روز ہم اپنے لیے سوتے ہیں آج رات کے بارہ ایک بجے تک اللہ اس کے رسول کیلئے جگ لیا جائے تو ذرا محبت سے جگہ جائے اور بولا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے میں تو سمجھتا ہوں اللہ پاک کہنے میں کسی کو کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی اللہ کو پاک کہنے میں کسی بات کی تکلیف ہے اے بولو یار زبان اللہ تکلیف ہے نبی کو یار رسول اللہ کہنا کسی بات میں تکلیف ہے محبت سے بولے یا رسول اللہ محبت سے بولے محبت سے بولے یا رسول اللہ تمام طرح برے لوگ بیٹے انہیں کی حوالے سے کہ نظر میں ہے بحیث حسن کی تصویر تو دیکھو مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تعویر تو دیکھو ہوا کیا لگ گئی بیمار خودی ہو گیا اچھا طبیب و دامن سرکار کی تاثیر تو دیکھو اس آواز کو جب حلیم حازق کلکتبی نے کہا سنا تو لکھتے ہیں کہ نبی کے عشق کا جگنو مہوں اختر سے بہتر ہے بس تمام طرح بڑے لوگ بیٹے ہیں حضرت حافظ و کاری علامہ الحاج حافظ اکمل حسین صاحب قبل اگر محبتیں دے دیں تو مزا ہو جائے گا ان کے حوالے سے تمام طرح لوگوں کے حوالے سے کہ نظر میں ہے بحیث حسن کی تصویر تو دیکھو اس شعر کو جب اللامہ حلیم حازق کلکتبی نے سنا تو وہ کہتے ہیں کہ محبت سے وہ کہتے ہیں لیکن نبی کے عشق کا جگنو مہوں اختر سے بہتر ہے نبی کے عشق کا جگنو مہوں اختر سے بہتر ہے اگر خار مدینہ ہے تو گل بیکر سے بہتر ہے اور نبی کے آئینے کے سامنے بو جہل کو دیکھو نہ وہ اندر سے بہتر ہے نہ وہ باہر سے بہتر ہے نبی کے عشق کے سامنے نبی کے آئینے کے سامنے بو جہل کو دیکھو نہ وہ اندر سے بہتر ہے نہ وہ باہر سے بہتر ہے نہ وہ اندر سے بہتر ہے نہ وہ باہر سے بہتر ہے شاعر حل سنت بل 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 باغ بدینہ شاعر حل سنت جناب محترم بھائی قاری عرشد رضا صاحب کی بلا حبیبی کو آپ کے خوبصورت سماعتوں تک کر رہا ہو سننا چاہتے ہیں نا نبی کی نا سننا چاہتے ہیں آپ تو ذرا محبت سے محبت سے جو میرے بھائی پیچھے بیٹے گا میں کچھ آپ سے کہوں تو آپ میری بات مانیں گے میں آپ کے مہمان ہوں کی نہیں ہوں بولیں یار سرم کیوں کرتے ہیں آپ ہے میں ہوں کوئی ہے یہاں پر کوئی نہیں ہے نا تو شرم کس بات بتاؤ اچھا بتاؤ آپ یہاں شرم کر رہے ہو اگر لاکوں کے بیچ میں جا کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا وہ تو آپ لگاؤ گے میرے حضور کے شان میں گستاخیہ ہو رہی ہے تو میرے حضور کے شان میں جو گستاخیہ کر رہا اس کے نام کے سامنے نعرہ مردعبات کا نعرہ آپ لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے نا کیے لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے میرے حضور کے شان میں جو گستاخیہ کر رہے گا اس کو مردعبات کہنے میں کسی بات کی شرم ہے میرے حضور کو پکارنے میں کسی بات کی شرم ہے میں امان کی بات مانی جاتی کی نہیں امانیت پہلے آپ چھوئے بتاؤ مانی جاتی ہے نا والدائیں سے محبت کرتے ہیں آپ اپنے امیہ بس تو محبت کرتے ہوں گے نا ارے یا صرف موڑی ہلا رہو بھائی کے لوگوں کا موڑی ہلا ہی بھائی تو چھتا کی زبان آپ کیوں نے ہلا ہی محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بولیں یہ کرسیاں کون فل کرگے چار کرسیاں بیٹھی ہوئے کون فل کرگے اس کو یہ کون فل پیچھے لوگ میں نے کیوں بیٹھے آپ ہی لوگ انہوں میں تو سمجھتا ہوں جلزہ آپ ہی نے کیا ہے آپ وہاں بیٹھے گا تو یہاں کون بیٹھے گا محول آپ کو سمجھ میں نہیں لیکن الحمدللہ اچھے لوگ ہیں محبتیں پیش کر رہے ہیں طرح محبت سے استقبال کریں نا رہی تک بھی اے چانت تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے میں رنگ میں آنا ہی نہیں چاہتا لیکن میں آؤں گا محبت سے محبت سے ایک شاعر نے چانت کو دیکھا چانت کی چادنی کو دیکھا اس کے حسن کو دیکھا رسول پاہ پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے عمر کو وہ شاعر پڑھتا ہے قرآن مچھیر میں پڑھتا ہے اور لکھتا ہے کہ اے چانت تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے تو تو رسول پاہ کے قدموں کی دھول ہے اگر بات سچی ہے تو ترا محبت سے گہلا باروالو بولو یا رسول اللہ اور محبت سے بولو یا رسول اللہ شاعر لکھتا ہے کہ اے چانت تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے تو تو رسول پاہ کے قدموں کی دھول ہے پھر اس سے بلے شاعر نے چاہت کو دیکھا چاہت کی چامنی کو دیکھا اس کے حسن کو دیکھا اور رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے عمر کو قرآن مقدس میں پڑھتا ہے پھر وہ شاعر کہتا ہے کتنی بلندیوں میں ہے چرچہ رسول کا کتنی بلندیوں میں ہے چرچہ رسول کا قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ رسول کا پوچھا جو مہینے چانت سے اے چنہ ہسی ہے کیوں بولا کہ مہینے چوما ہے تلوہ رسول کا آئیے سے خوبصورت ماحول میں آج کے خوبصورت سماعتوں تک ملک ہندوستان میں سفر کرنے والا وہ عظیم لحظہ الحمدللہ تو تعلیم حاصل کر رہا ہے بارنوں آئیے سنت تدریس الاسلام بشدلہ میں تبی کی نات پڑھنے کا صدقہ یہ ملا ہم ایکران کی محبتیں اصحاب سے ایکران کی محبتیں والدین کی محبتوں کو اپنے دامن میں سمیٹھ کر الحمدللہ وہ تیزی کے ساتھ مقبول ہونے ہوئے ہیں نام آنے سے ابو بکر عمر کا لپر تو بگرتا ہے وہ پہلو میں سنائے ہوئے ہیں نام آنے سے ابو بکر عمر کا لپر تو بگرتا ہے وہ پہلو میں سنائے ہوئے ہیں اور شرم سیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں سرم سیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اور قبر کی نید سے اٹھنا تو ہی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں اُنے دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلرا ترے عمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں شاہر علیہ السلام جناب مطرم ندیر نمزہ اسماعیلی اور شاہر اندرطان جناب مطرم بھائی عرشد عدد حبیبی صاحب قبلہ سے آپ اپنا آپ نے ملاقات کی بڑی محبتوں سے آپ نے نمازا آپ دیکھ رہے ہیں نمی رسول پر آج کی جلسے کے سر پرستی کرنے والے عظیم ذات کرم فرما استاد الحفاظ استاد القرآن فخر القرآن حضرت حافظ قاری علامہ الحاج محمد اکمل حسین صاحب قبلہ وزوی استاد دارلوم اہل سنت تدریس الاسلام بشتی لانتشریف رکھتے ہیں انہیں کے ساتھ ساتھ آپ کے جلسے کا خصوصی خطیب خطیب اہل سنت خطیب این اجوان ناشر مصلقی اعلی حضرت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی عبدالحی صاحب کے علامہ درزی اللہ العالی ونگانی وہ بھی تشریف رکھتے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کے آپ ہی کے گھر کے آپ کے دل میں رہنے والی عظیم ذات الحمدللہ جسے ہم اور آپ مفقر اسلام خلیفہ حضور شیخ الاسلام خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی افتخار احمد صاحب کے علیمی صاحبی قصداد دارلوم اہل سنت تدریس و اسلام بجدیلہ وہ میں بھی رسول پہ تشریف رکھتے ہیں اور خطیب اہل سنت خطیب بنوجوان حضرت علامہ مفتی شہر عالم صاحب کی بلا حضرت حافظ افتخار اکبر علی صاحب کی بلا تمام تک بڑے لوگ اچھے لوگ خوبصورت لوگ تشریف رکھتے ہیں محبت ہے کرنے والے لوگ تشریف رکھتے ہیں اس کو آپ دیکھیں اس کو آپ چھوڑ دیں جو ہو رہا اسے چھوڑ دیں آپ در دیکھیں اچھے لوگ تشریف لکھتے ہیں آپ ان کے نورانے چہرے کی حضرت کریں انشاءاللہ اگر دل سے دیکھیں گے تو سواب ضرور ملے گا دوستو یہ یہی ایک محفل ہوتی ہے نا جس محفل میں آپ ایک وقت میں بیٹھ کر کئی طریقے سے نیکیہ کم آسکتے ہیں آپ گھر سے چلے ہیں چلنے کا سواب آپ کو مل گیا ہے آ کر یہاں بیٹھے ہیں بیٹھنے کا سواب مل گیا ہے علماء کرام کے نورانے چہرے کو دیکھ رہے ہیں دیکھنے کا سواب مل گا ہے جو باتیں اچھی سننے ہیں سننے کا سواب مل گا ہے اس پر عمل کریں گے عمل کرنے کا سواب مل گا سبحان اللہ الحمدللہ یا رسول اللہ کی صدایں لگائیں گے اس پر آپ کو سواب مل گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک محفل میں بیٹھ کر کئی طریقے سے نیکیہ کم آسکتے ہیں دوستو کہ آپ کے لئے گولڈ نافر ہیں بم پر تماک آئیں اس کا استعمال ضرور کریں ایک بار جبا محفت سے بتائیں کہ آپ نبی سے محفت کرنے والے اس محل پاک میں بیٹھے ہیں اور یا رسول اللہ کی صدایں لگانا جانتے ہیں جبا محفت سے ان بروں کی موجودی میں وہاں ہاتھوں گٹھائیں اور بولیں یا رسول اللہ اور محفت سے بولیں یا رسول اللہ نظر میں ہے بحیثت حسن کی تصویر تو دیکھو مفتی عبدالعی صاحب نظر میں ہے بحیثت حسن کی تصویر تو دیکھو مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تابیر تو دیکھو بس آہستہ حسن پڑھوں گا بس محفت ہے آپ کی چاہیئے نظر میں ہے بحیثت حسن کی تصویر تو دیکھو مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تابیر تو دیکھو ہوا کیا لگ گئی بیمار خود ہی ہو گیا چاہا تبیب و دامن سرکار کی تاثیر تو دیکھو اور کہا میں چشمیا بہرا بھا را بھا 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 دیکھو مگر پہلے بریلی کا ہمارا پیر تو دیکھو مگر پہلے بریلی کا ہمارا پیر تو دیکھو آئی از رات اسی خوبصورت محول میں آپ کے خوبصورت سماعتوں تک خداف فرمانے کے لئے خطیب اہل سنت خطیب نوجوان خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت اللہ مہم مفتی افتخار احمد صاحب علیلی کو آپ کے خوبصورت سماعتوں تک کر رہا ہوں ذرا محبت سے استقبال کر لیں ناری تکبیر بھائی میں نے بتایا ہے کہ آپ اپنا ذہن ادھر رکھیں ہر وقت آپ کا ذہن پتا نہیں کہا رہے تھا یہ دو چار گھنڈے کی محفیل ہے یہاں گر آپ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے تو کہیں نہیں بیٹھ سکتے توجہ ادھر اس وقت جو مائک پہنا وہی سب سے خوبصورت ہے وہی سب سے بہتر و بالا ہے تو اسے آپ دیکھیں تو صرف محبت سے نارا لگائیں ناری تکبیر نہیں نہیں نظر مزا نہیں آرہا لگا دیں گے نارا ہم ایمان والے محمد ہمارے بڑی شانوالے جس کو یقین ہے کہ میرے نبی شانوالے ہیں میرے نبی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بتائیں کہ نبی سے محبت کرنے والے نبی کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نارا لگانا جانتے ہیں اور نامو سے رسالت پر اپنی گھرگنے گھٹانا جانتے ہیں محبت سے ناری رسالت آواز بغل دو ناری رسالت ناری رسالت